السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم پھر آئے ہیں آپ کے لئے لے کر ایک بہت بیارے ویڈیو آج کی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں اسی مہینے کے تعلق سے یعنی کہ رجب المرجب کے مہینے کے تعلق سے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دکھیں تاکہ آپ بھی اس معلومات کو حاصل کر سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شاوان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے باعث رجب کو جو نیاز دلائے جاتی ہے وہ کس کے نیاز دلائے جاتی ہے یہ آپ کو جان لینا بھی بہت ضروری ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باعث رجب کو نیاز دلائے جاتی ہے کچھ لوگ پندرہ رجب کو بھی دلاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں پندرہ رجب کو بھی دلاتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پندرہ رجب المرجب کو ہوا تھا اس لئے پندرہ رجب کو بھی آپ نیاز دلا سکتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پندرہ کو نہیں دلانا چاہیے بائیس رجب کو دلانا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ جس طریقے سے نیاز دلا رہے ہیں اس طریقے سے نیاز دلانا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کی تو یہ خراباتیں ہیں یہ خسلتیں ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نیاز کرنا ہی بند کر دیں فاتحہ کرنا ہی بند کر دیں تو ناظرین ان کی بات نہیں سننا ہے ان کے کہنے کو نہیں ماننا ہے لیکن اپنے حیثیت کے مطابق جو ہو سکے اس سے نیاز دلائیں اور یہ سارے سبب ضرور کریں حضور سیدی مرشدی حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت و رضوان جب حیات تھے تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت کچھ لوگ یہ کہتے کہ باعث رجب کو نیاز نہیں دلانا چاہیے یہ شیعوں کا طریقہ ہے ترہ ترہ کی باتیں کہیں حضور تاج شریعہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں جو باعث رجب کو نیاز دلا رہے ہیں وہ باعث رجب کو بھی دلا سکتے ہیں اور جو پندرہ کو دلا رہے ہیں وہ پندرہ کو بھی دلا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ انمال آمالو بن نیات آمال کا دار و مدار نیت پر ہے کیونکہ ہم جس نیت سے دلاتے ہیں اللہ رب العزت جانتا ہے اور لوگ جو غلط کہتے ہیں ان کی باتوں کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ناظرین اور دوسری بات یہ امام جعفر صادق کی جو نیاز ہے وہ بہت بابرکت نیاز ہے آپ کھائیں اور اپنی لئے دعا مانگیں انشاءاللہ عزبا جل آپ کی دعا قبول ہو جائے گی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بڑی شان ہے یہاں تک کہ امام آزم ابو حنیفہ جیسی شخصیت آپ کی جوتی سیدھی کیا کرتے تھے ناظرین کیا شان ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ناظرین آپ بھی اپنے گھر میں فاتحہ کا احتمام کریں اور خوب احسال سباب کریں اللہ رب العزت ہمیں خوب برکتیں خوب خوشحالی عطا فرمائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ